چنانو کا سمیں آگیا ہے ایک بار پھر میرے ساتھ کسان ہے اور کسانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اندر سرکار جو مزدور اور کسانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے نیم قائد قانون جو سرکار نے کسانوں کے لیے بنائے تھے کیا وہ نیم اور قائد قانون سرکار کسانوں پر لاغو بھی کر رہی ہے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں کون سا گاؤں ہے یہ نارا کیوں بیٹھے آپ دھرنے پر جو موڈی سرکار ہے کیا اپنے وعدے پورے کر رہی ہے تاورہ لگ رہے ہیں اور کیا وعدے پورے کر دیئے زبر سے زمین چھن رہے ہیں اور جو سرکار اب کی بار چار سو پار کا نارا دیتی ہے وہ کہاں دیکھتے ہیں اس کو چار سو پار کر پائے گی سمیں بتائے گا یہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میری تو سوچی ہے دیکھو جس طرح میں کسانوں کو جاتی کی جاری سرکار کے دوارہ یہ خود دیکھ لو ہمیں کچھ کمپنسیشن یا مطلب کچھ بھی ہے یا سرکار جو پردان منطری موڈی جی کیا کیا آئی تھے اگسی ٹوپلس شفٹی دیں گے یا پھر اس طریقے جو بھی بیان دین کی منیفیسٹوں میں تھے وہ کام بھی ہمارے آپ تک پورے نہیں ہوئے دوہزار میں بائس میں آئے دکھ نہیں ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اوپر سے خات کا ریٹ ڈبل دوائے کا ریٹ ڈبل کوئی محافظہ نہیں ابھی جو خراب ہوئی تھی ان کا محافظہ آپ لوگوں کو ملا کوئی ایک روپہ بھی نہیں ملا یہ تو سب کہنے والی بات ہے اب یہ کہتی ہے وہ پانچ بیمہ اس کا سرکار وہ بھی نہیں دے رہی ہمیں ہم کسان کے پانچ لاکھ تک جو ہمارا بیمہ آئیس منقار جو بناتی ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا اوپر سے ہمارے کھٹوں میں دیکھ لو ہمیں ایک نا ایم ایس پی ملتی مطلب جو سیٹو فلس پھٹی والی بات تھی وہ تو سرکار نے لگو بھی نہیں کی نا اوپر سے زبردستی ہمارے ساتھ میں یہ آر بگارہ یہ ہمارے ساتھ مان دھانا اس لیے دھانے پیٹی ہمارے بروڈ دی سرکار ہیں پسان کے دب روڈ دیا ہماری برانڈ میں ٹکر رہے کھل کر دی نہ کوئی پیسہ دیا تو کیا چاہتے ہیں آپ کی بار پھر سے یہی سرکار نہ ہم کے چوکر چاہوں گے یا سرکار تو جو یہاں کے عدیقاری ہیں یا ودایق ہیں ان سے آپ لوگوں کی بات چیت بات چیت کوئی جواب بھی نہیں دے رہے کھل کے کوئی جواب نہیں دے رہے آتک کبھی ملنا چاہا ملنا چاہا ہے دو تین بار میٹنگ ٹیم پر بی سی نہیں ملیا تین بار گئے ٹیم دے کا مقرجیتے ہیں ابھی جیسے خسل پکر تیار ہے گئے تو منڈیوں میں جائے گی پوری تیاری سرکار کی ہے منڈی میں تا کھرید کی شرصوں تنا کھریدی شرصوں کی کھریدی نہیں ہوئی ہاں بس جی ہم تو اس سرکار سے بلکل ناکوش ہیں یہ سرکار کسان ایرو دی ہے اور جتنا بھی جو انہوں نے اپنا بول کے آئے تھے کہ ہم یہ دیں گے کسانوں کے لیے انہوں نے بلکل کھرینی اترے اور جو آپ یہ کہتے ہوئے چیار سو پار ہم تو کہتے ہیں یہ چھت سو پار ہیں اور یہ بلکل کسان ورودی سرکار ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کافی ٹائم سے آپ دھرنے پر ان کسانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ بھی کسان ہیں تو کس طرح کا روئیہ سرکار کا دیکھ گئے سرکار اپنی باتیں پیپرو میں تو پوری کہتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن تو پرساسن ہے اپنا یہاں کا ایک مددہ لے لیتے ہیں یہ پات جلوں میں سے اچھٹی ہی لائن نکل دیئے پاتوں جلے میں سے میرے خیال میں انہوں نے کافی خمبے کھڑے کر دیئے کسی بھی کسان کو ایک روپیا انہوں نے کوئی معاوضہ نہیں دیا سب کے کھیتوں میں گھڑے کھوڑ گئے اور فصل خراب کر کے انہوں نے ٹاور لگا دیئے کوئی ابھی تک کسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ملنا کیا ہے نہ ان کو یہ پتا کہ کونسی پولیسی کی آدار پر ملنا ہے جب پرساسن سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہ بتا دو گی پر وہ پرائیویٹ کمپنیاں کام ہے سرکاری ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہم بولتے ہیں کہ اگر سرکاری کام ہے تو ہمیں نوٹیس دے کے اور ہمارے وارڈ ڈیکلیئر کر دو ہم اپنا ماؤز اٹھا لیں گے وہ بھی نہیں کرتے ہم بولتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ کام ہے تو کمپنی والوں سے ہماری بات کرو اور جس وی ریٹ میں ہماری سہمتی بنتی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں اب کچھ بھی بات ان سے بولتے ہیں تو پرساسن کے دیکھاری تو یہاں بھی بیٹھے ہیں جلا پرساسن ہو گئے کہ ہمارے آتھ میں نہیں جی اوپر سے اڑ رہا ہے اب یہ پتہ نہیں اوپر کونسی جگہ ہے وہ کہاں سے وہ اوپر سے اڑ رہتے ہیں تو کونسی سرکاریں آپ کو اچھی لگتے ہیں جیسے پہلے کانگریس کی سرکار تھی کوئی بھی بائی سابر بات چیت کریں بائی سابر اس کی تلنامی کیا گئے جس ٹائم پہ کانگریس کی سرکار تھی تو وہ بھی کسانوں گی روز میں تھی اس نے کانگریس سرکار نے بھی کسانوں گی اوپر جاتھی ki اس ٹائم پہ بی جے پی سرکار تھی بی جے پی سرکار نے کسانوں کے سمرتھن میں کھل کر پردرشن کیے موجودہ سرکار کا ویروہد کیا یہاں تک کپڑے اتارے ہیں نگن پردرشن جو بولتے ہیں وہ بھی کیے لیکن وہ سارے پردرشن بی جے پی سرکار ستہ میں آنے کے بعد بھول گی کہ وہ کس بات کے لئے پردرشن کر رہے تھے جس بات پر وہ پردرشن کر رہے تھے بی جے پی سرکار جب تک ستہ میں نہیں تھی ستہ میں آنے کے بعد وہ چیزیں سارے ان کے لیے پیچھے جھوٹ گئی وہ اپنی وعدے سارے ہی بھول گئے اگر کسان بھی ان کی طرح سے اپنے وعدے بھول جائے یہ فصل ان کے آب کھیت میں کھڑی ہے اگر یہ فصل کو اپنی گھر پہ رکھ لیں گے تو کیا پورا دیس پیٹ بھر پائے گا تو کسانوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے کسان لاسٹ میں کرے گا کیا اپنے کھانے لائے گا اپنے کیوں بچائی رکھتا ہے باقی اس کو منڈی میز دیتا ہے اب یہاں پہ جو فصل انہوں نے کمپنی والوں نے خراب کی کسان جو شروع میں فصل بہتا ہے تو دوار پی پیسے لے کے بیج لاتا ہے کھاد لاتا ہے ٹریکٹرہ خرچہ ہوتا ہے مزدوری دیتا ہے اور انہوں نے کسان کی فصل خراب کر دی کمپنی والوں نے بولتے ہیں کہ ہم بعد میں معاوضہ دیں گے بعد میں کیوں دو گیا جب کسان وہ خرچہ پہلے کر رہا ہے تو اس کا معاوضہ جو پہلے دو نا اگر آپ کسی کا کسان کا دس روپے زیادہ معاوضہ دے دے ہوئے تو آپ کو نقصان ہو جائے کیا وہ بولتے ہیں کہ ہم پہمائش کر کے اور تب دیں گے ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں دوسرے کھیت میں اسے ٹریکٹر گسا دیتے ہیں کیا سارے ایریے کے سارے گام کے ساری جمین کے ملک ہوئی گئی اور پرساس نے ان کی مدد کرتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک ٹریکٹر پاسنگ ہوتی ہے اور آپ اس کا ویرود کرتے ہیں تو پرساسنا کام یہ نا کیا آپ کی مدد کریں نہ کی ٹریکٹر پاسر کا شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت